موسیقی طلاق کو گزر چکے ہیں چار سال سال دوہزار سولہ میں کرشما کپور نے لے لیا تھا طلاق افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کرشما کپور کے طلاق کے اتنے سالوں میں بھی طلاق کے اتنے سالوں میں بھی کرشما کپور اکیلی سنگل مدر وڈ انجوائ کر رہی ہے کیوں ہے ایسا ہوں گے آپ کی ذہن میں سوا آپ کی صدی سوالوں کا جواب ہم آپ کو دے دیں دراصل یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سچ ہے کہ یہ کرشما کپور کی اپنے دوست تھے میل فرن تھے یعنی کہ ان کے بار فرن بھی ہو سکتے ہیں وہ لیکن ان کے ساتھ اتنے سٹرانگ بانڈنگ ہونے کے باوجود ان کے بیچ پیار ہونے کے باوجود بھروسہ ہونے کے باوجود بانڈ ہونے کے باوجود کیوں کرشما نے دوسری شادی نہیں کون سا وہ بیانک سپنا تھا جس نے کرشما کو اتنا دڑایا کہ انہوں نے ہمت نہیں کی دوسری شادی اس کے پیشے کا کارن آخی کیا تھا ہم آپ کو جواب دینا چاہیں گے دراصل اس کے پیشے کا کارن بہت الگ تھا کرشما کپور جو کی سنجے کپور سے تلاق کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پوری طرح سے ویست رہی ہیں پوری طرح سے خود کو بزی رکھتی رہی ہیں کرشما کپور کی بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ایکٹریس ہے انہوں نے خود بتایا تھا سندیب توشنیبال کے ساتھ جب رشتے کو لے کر چرچا تھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے پیوچر پلاننگ کو لے کر کوئی بھی بریشانی نہیں آنے دینا چاہتی اور خود کی زندگی کے لیے ایسے فیصلے نہیں لینا چاہتی جو ان کے بچوں کی پرورش میں بریشانی سجدیو سکھی جس کے بعد سنجے کپور کی بچوں کی بات کرے یعنی کرشما کی بیٹے اور بیٹی کی آن اور سمائرہ کی بات کی جائے تو دونوں کی کسٹڈی کرشما کو ملنے کے بعد کرشما سنگن انہیں ماں باگ بن کر سنبھال رہی ہے ایسے انہوں نے اس عمر میں اپنے ماں اور پتا دونوں کی ضرورت تو ہیں لیکن پھر بھی کرشما کپور دوسرے شادی نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ ماں اور پتا دونوں کی کمی اپنے بچوں کی زندگے میں اکیلے ہی پورا کرنا چاہتی ہے تو بچے ہی ہیں جس کے کارن سندیب سے کافی دور ہو چکی ہے کرشما جو میڈیا کے سامنے سندیب کے ساتھ نظر آتی تھی آج وہ سندیب وارکن کے ساتھ نہیں ہے کرشما کا پور ہو چکا ہے پوری طرح سے رشتہ جنہیں وہ کیا کرتی تھی پسند نیکشٹ نائنگیزوم سترپتک رپور موسیقی